سینٹر فر ایرو سپیس اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز نے اسلامباد میں ایک سیمینار منققت کیا جس کا عنوان تھا خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجیز اور جنگ کا مستقبل سیمینار میں آلہ ریٹائیڈ فوجی افسران اور سیول ماہرین نے متفقہ طور پر اس رائے کا اظہار کیا کہ ملکی خودداری اور قومی سلامتی کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ پاکستان ابرتی ہوئی اور خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجیز پر عبول حاصل کرے اور انہیں ملکی ترقی کے لیے بروعہ کار لائے پینل کے شرکاں میں سابق چیئرمن جوینڈ چیف سب سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات ڈاکٹر رزوانہ اباسی اسوسییٹ پروفیسر نمل ڈاکٹر عادل سلطان ایکٹنگ ڈین فیکالٹی آف ایرو سپیس انڈ سکورٹی سٹڈیز ائر یونیورسٹی اور ائر مارشل ریٹائیڈ فائز امیر سابقہ وائس چانسلر ائر یونیورسٹی شامل تھے سیمینار کی سربراہی پریزیڈنٹ سینٹر فار سپیس انڈ سکورٹی سٹڈیز ائر مارشل فرحت حسین خان ریٹائیڈ نے کی جبکہ ائر مارشل اشفاق رائیڈ نے بطور نگران فرائز سر انجام دیئے ائر مارشل اشفاق رائیڈ نے اپنے افتاحی کلمات میں ابرتی ہوئی اور خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجیز کی اہمیت پر روشنی ڈالی ائر مارشل فائز امیر ریٹائیڈ نے اس عمر کی طرف توجہ دلائی کہ آج کے دور میں سیٹلائش اور سائبر صلاحیت کے بغیر اسکری کامیابی کی امید خام خیالی ہے انہوں نے اس تشویش کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کو سائبر جنگ کا خطرہ پیش آ سکتا ہے اور بھارت کو امریکہ اسرائیل اور روس سے ملنے والا تعاون اس کے مضمون مقاصد میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جمعہ زبیر محمود حیات نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ ٹیکنالوجیز طاقت کے موجودہ توازن پر اثر انداز ہوں گی اور بین القوامی سیاست اس پر دورس اثرات مرتب کر سکتی ہے انہوں نے اس عمر پر بھی زور ڈالا کہ پاکستان کو ان ٹیکنالوجیز پر ہونے والی بیس اور عمل میں شرکت کرنا ہوگی تاکہ ملکی مفادات کا دفاع کیا جا سکے اسلام آباد سے تزین اختر اذکار نیوز